ایک بار مہاتمہ بدھ گیان کی پرابتی کے لیے گھوڑ تب کر رہے تھے انہوں نے اپنے سریر کو کافی کشٹ دیا گھنے جنگلوں میں کڑی سادھنا کی پر آتم گیان کی پرابتی نہیں ہوئی ایک دن نراث ہو کر بدھ سوچنے لگے میں نے ابھی تب کچھ بھی پرابت نہیں کیا اب آنگے کیا کر پاؤں گا نراثہ اور اے ویسواس کے ان نکاراتمک بھاؤں نے انہیں چھپد کر دیا کچھ ہی چھنوں بعد انہیں پیاس لگی وہے تھوڑی دور جا کر ایک جھیل پر پہنچے وہاں انہوں نے ایک درشت دیکھا کہ ایک ننہی سی گلہری کے دو بچے جھیل میں ڈوب گئے ہیں پہلے تو وہے گلہری جڑوت بیٹھی رہی پھر کچھ دیر بعد اٹھ کر جھیل کے پاس گئی اپنا سارا سریر جھیل کے پانی میں بھگویا اور پھر باہر آ کر پانی جھاڑنے لگی ایسا وہے بار بار کرنے لگی بدھ سوچنے لگے اس گلہے گلہری کا پریاس کتنا مرکتا پون ہے کیا کبھی اس جھیل کو سکھا سکے گی کنٹو گلہری کا یہ پریاس لگاتار جاری رہا بدھ کو لگا مانو گلہری کہہ رہی ہوگی یہ جھیل کبھی کھالی ہوگی یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتی کنٹو میں اپنا پریاس نہیں چھوڑوں گی انتتہ اس چھوٹی سی گلہری نے بھگویاں بدھ کو اپنے لکشے مارگ سے بچھلت ہونے سے بچا لیا وہے سوچنے لگے گی جب یہ ننی گلہری اپنے لگو سامرتھے سے جھیل کو سکھا دینے کے لیے دھرڑ سنکلپت ہے تو مجھ میں کیا کمی ہے میں تو اس سے ہزار گناہ ادھیک چھمتا رکھتا ہوں یہ سوچ کر گوتم بھد نے سب سے پہلے گلہری کے بچوں کو ڈوبنے سے بچایا اور پنے اپنی سادنا میں لگے اور اتحاس گواہ ہے کہ ایک دن بودی ورکس کے تلے انہیں جان کا دیوے آلوک رابط ہوا ایک بار مہاتمہ گد کسی گاؤں میں گئے وہاں انہوں نے ایک اسطری سے ان سے پوچھا کہ آپ تو کسی راج کمار کی طرح دیکھتے ہیں آپ نے یوہا بستہ میں گے ہوا بستے کیوں دھارن کیا ہے بدھر نے اتر دیا میں نے تین پرسنوں کی ہر ڈھونڈنے کیلئے سنیاس لیا ہے بدھر نے کہا ہمارا سریر یوہا اور آنکھ کر سکتے ہیں لیکن یہ برد ہوگا پھر بیمار ہوگا اور انت میں یہ مردیوں کو پرابط ہو جائے گا مجھے ردہ بستہ بیماری اور مردیوں کے کارن کا دیان پرابط کرنا ہے بدھر کی باد شن کر اسطری بہت پرابط ہوئی اور اس نے انہیں بھوجن کے لئے آمنترت کیا جیسے ہی یہ بات گاؤں کی لوگوں کو معلوم ہوئی تو سب ہی نے بدھر سے کہا کہ وہ اس اسطری کے یہاں ننے جائے کیونکہ وہ اسطری چلت رہی نہ ہے بدھر نے گاؤں کے سرپنچ سے پوچھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے سرپنچ نے بھی گاؤں کے لوگوں کی بات میں سہمتی جتا ہے تب بدھر نے سرپنچ کا ایک ہاتھ ہفرگر کہا اب تاریر جائے کر دکھا اس پر سرپنچ نے کہا تو یہ ازمار ہے ایک آنسکار نہیں بچ سکتی بدھر نے کہا کہ ٹھیک اسی پرکار کوئی اسطری اکھیلی ہی چرت رہین نہیں ہو سکتی ہے یدی اس گاؤں کے پرس چرت رہین نہیں ہوتے تو وہ اسطری بھی چرت رہین نہیں ہوتی گاؤں کے سب پرس بدھر کی یہ بات سن کر سرمینگہ ہو گئے ایک بار بدھر سے ملک کے پتر نے پوچھا بھگون آپ نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ مرتیو کے اپرانت کیا ہوتا ہے اس کی بات سن کر بدھر مسکر آئے پھر انہوں نے اسی سے پوچھا پہلے میری ایک بات کا جواب دو اگر کوئی وقتی کہیں جا رہا ہو اور اچانک کہیں سے آ کر اس کے سریر میں ایک ویس بجھا بان گھش جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے پہلے سریر میں گھشے بان کو ہٹانا ٹھیک رہے گا یا پھر دیکھنا کی بان کدھر سے آیا ہے اور کسے لکشے کر مارا گیا ہے ملک کے پترے نے کہا پہلے تو سریر میں گھشے بان کو پورنٹ نکالنا چاہیے انتہ ویس پورے سریر میں فیل جائے گا بدھر نے کہا بلکل ٹھیک کہا تم نے اب یہ ہے بتاؤ کہ سب سے پہلے اس جیون کی دکھوں کے نیوارن کا اپائی کیا جائے یا مرتو کی بات بات کی باتوں کے بارے میں سوچا جائے ملک کے پتر اب سمجھ چکا تھا اور اس کی جگہ سانت ہو گئی تھی ایک بات کی بات ایک یوار جو مچاری تھا وہے بہت اکیتی بابان تھا اس نے من لگا کر ساسپے کا اینل کیا تھا وہے اسے کی پانے کے لئے نئے نئے کلائے سیکھتا رہتا لانے یہ دن میں کلائے سیکھنے کے لئے وہے انیک دیسوں کی یاترہ بھی کرتا تھا ایک وقتی کو اس نے بان بناتے دیکھا تو اس سے بان بنانے کی کلائے سیکھ لی کسی کو مورتی بناتے دیکھا تو اس سے مورتی بنانے کی کلائے سیکھ لی اسی طرح کہیں سے اس نے سندر نکاسی کرنے کی کلائے کو بھی سیکھ لیا وہے لگ بگ پندرے بیس دیسوں میں گیا اور وہاں سے کچھ نکچ سیکھ کر لوٹا اس بار جب وہے اپنے دیس لوٹا تو ابھیمان سے بھرا ہوا تھا اہنکار وش وہے سب کا مجا اکڑاتے ہوئے کہتا بھلا پرتھوی پر ہے کوئی مجھ جیسا انوخہ کلاوید میرے جیسا کا مہان کلاکار بھلا کہاں ملے گا گدھ کو اس یوہ بھرمچاری کے بارے میں پتہ چلا تو وہے اس کا اہنکار توڑنے کے لیے ایک ورد بامنہ بامن کا روپ داروں پر اس کے پاس آئے اور بولے یوک میں اپنے آپ کو جاننے کی کلا جانتا ہوں کیا تمہیں یہ کلا بھی آتی ہے گدھ برامن کا روپ دارے بھد کو یوک نہیں پیچان پایا اور بولا بھلا بھلا اپنے آپ کو جاننا بھی کوئی کلا ہے اس پر بھد بولے جو بان بنا لیتا ہے مورتی بنا لیتا ہے سندر نکاسی کر لیتا ہے اتفا گھر بنا لیتا ہے بھے تو ماتر کلاکار ہوتا ہے یہ کام تو کوئی بھی سیکھ سکتا ہے پر اس جیون میں مہان کلاکار بھے ہوتا ہے جو اپنے سری اور من کو نمکہ کلنا سیکھ جاتا ہے اب باتتا ہو یہ کلائے سیکھنا جاڑا بڑی بات ہے یا اپنے جیون کو مہان بنانا بھدی کی باتوں کا آرت سمجھ کر یو وقت کا ابیمان چور چور ہو گیا اور وہے ان کے چڑھوں میں گر پڑا وہے اس دن سے ان کا سسی بن موسیقی موسیقی